رب کی لادلی ہے فاطمہ دو بڑی زبی ہے فاطمہ ساتھ اگر آپ کا اس طرح کا افیلیشن ہو تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس پور گئے لے کے چلتے ہیں نظر آ رہی ہے سپنی جی آ رہی ہے آنی آج کا سیکشن جو ہے یہ ذرا آپ کہنے کے تھوڑا کریٹیکل بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج سے پہلے جو آپ کے نظریات ہیں علی بیت کو لے کے آج سے پہلے جو آپ کو علی بیت علیہ السلام کے بارے میں ایک نظریہ پڑھایا جاتا ہم کی محبت کے بارے میں اسے تھوڑا سا ہٹ کے ہو تو میں سب سے جتنے بھی مارے مینبرز ہیں یہاں پر موجود ہیں ہم سب سے میں یہ ارض کروں گا کہ آپ کوئی کوشش کریں آپ نے پاس کوئی کاپی پنسل رکھ لیں کوئی نوٹ پیٹ رکھ لیں جو میں یہاں پر ریفرنسز کوٹ کروں گا وہ آپ نے نوٹ کر لیں اس کو بعد میں آپ بار بار ریچیک کریں آپ ریچیک کر سکتے ہیں اگر کسی کا کوششن ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے کوئی اعتراض ہوتا وہ بھی کر سکتا ہے یا کوئی ایسی ویسی بات ہو مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر جتنے لوگ آئیں کوئی سیکھ کے جائیں میرا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی فرقہ بارانہ بات کروں یا کوئی ایسی بات کروں جس میں کسی فرقے کو میں سائٹ بائز لیلا ہوں میں الحمدللہ میں شیعہ اور سنی دونوں فرقوں سے علانے برات کر چکا ہوں اور اہلِ بیعتِ اتخار علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں مگر میں نے کبھی خود کو شیعہ نہیں کہا اگر اہلِ بیعت کی محبت ہونا شیعہ کہا جیسے امام شافی ہیں علی سنت کے بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے تھے اگر اہلِ محمد علیہ السلام کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے شیعہ ہونا ہے تو پھر جنہوں سے گوا رہنا میں شیعہ ہوں انہوں نے اتنی بڑی بات کیوں کہی آلِ محمد علیہ السلام کی محبت کے اندر اتنی نظام سہنے کے باوجود بھی وہ آلِ محمد کی محبت کا دم کیوں بڑھتے تھے آج میں نے آپ کو یہ راز بتانا ہے کہ آلِ محمد کی محبت بیسکلی اس کا دین کے اندر ورث کیا ہے اس کی دین میں ویلیو کیا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو یہ قرآن پاک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو محبت کو اللہ نے بڑے خاص اینگل میں بیان کیا ہے کیونکہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں اور اللہ کے رسول کے لیے ان کی علی بیت سے محبت کریں تو اس کا بہت زیادہ سمر ہے بلکہ یہ جتنے بھی عمال ہیں اور جتنے بھی آپ کہنے کے اللہ کے لیے آپ کام کرتے ہیں ان سے بڑھتے اس کا سمر ہے وہ میں آپ کو حدیث اور روایات سے آپ کے سامنے بلکل واضح کروں گا آپ نے یہ سارا کچھ نوٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو ریچیک کرنا جائیں یہ کسی سے کوئیسن کرنا جائیں تو آپ کسی اور عالم سے کوئیسن بھی کر سکتے ہیں اس کو ریچیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں جو یہ سورہ مبارکہ عالم ران ہے اس کی آیت نمبر ہے 31 اس میں اللہ نے محبت کا رول بیان کیا ہوگا ہے اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو فتہ بے اونی تو تم میری اتباہ کرو مطلب اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہمارا تب سچ ہوگا اگر ہم جناب رسول خدا کی تباہ کریں اپنے فرقے کی تباہ نہ کریں اپنے کسی امام کی تباہ نہ کریں اپنے کسی مولی کی تباہ نہ کریں اپنے کسی عالم کی تباہ نہ کریں بلکہ اگر اس کی بات رسول خدا کی بات کے انٹی آجے تو ہم رسول اللہ کی تباہ کریں ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں انعام کیا ملے دا رسول خدا فرماتے ہیں یوہ بے بکم اللہ اگر تم میری تباہ کرو گے تو تم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ الیدہ بات ہے اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا یہ بڑی بات ہوتی ہے اگر اللہ کسی کے ساتھ محبت کرے یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے ساتھ محبت کا دعوی سارے بندے کرتے ہیں ہر ایک کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں یہ کسی کسی کے نصیب میں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتے ہوں یہ بڑی بات ہے آگے وَيَاُغْفِرْ لَكُمْ وَرَ اللَّهُ تُمhاری مغفرت کر دے گا وَرَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے آگیا تھا قُل آپ فرما دیں عَتِيُّ اللَّهُ وَعَتِيُّ الرَّسُولُ کہ اللہ کی قاعد کرو اللہ کی رسول کی قاعد کرو فَائِن تَوَلُّو اور اگر تم پھر گئے فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْكَافِرِينَ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی قاعد سے پھر جو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا تو اللہ جس سے محبت نہیں کرتا اس کے لئے یاد کہا ہے دین میں کسی قسم کا کوئی حسانی مگر جس کے ساتھ اللہ محبت کرے اس کی دنیا بھی سمر گئی اس کی آخرت بھی سمر گئی یہ اتنا اللہ حضانہ ہے اور آج میں نے آپ کو اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام کے توصل سے جو جناب رسولِ حضا اور اللہ نے ہمارے اوپر محربانی ہے اس میں سے چند دیکھ تھوڑی سی باتیں بتانی ہیں تو یہ دیکھیں ہیں لیا گئے یہ دیکھیں محبت کا ایک اور رسول بیان ہوا ہے یہ سورہ مبارکہ ہے حجرات سورہ حجرات 49 نمبر سورہ تاہیسی آیت نمبر 7 اس میں لگتا وَعَلَمُوا اَنَّا فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهُ لَوْ يُعْتِكُمْ فِي قَثِيرًا مِنَ الْأَمْرِ لَآَنِقْتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمْ الْإِمَانِ یہاں کے لگتا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمْ الْإِمَانِ کہ اللہ پاکھ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا مطلب مومر وہ وگا جس کے دل میں ایمان کی محبت ہوگی وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ نے تمہارے دلوں میں اس کو زینت دیا تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں میں اس کو سجایا وَقَرْ رَحَلَيْكُمْ اور تمہارے لیے اللہ نے تمہارے دل میں صرف محبت پیدا نہیں کی اللہ نے قراحت اور دوری پیدا کر دیا ناپسندیدگی بھی پیدا کیا تمہارے دلوں میں الکفر کفر کے لیے وَالْفَسُوق وَالْإِسْنَان مطلب کفر وَالْفَسْق وَالْفَسُوق اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ ابو جیل اور ابو اللہ جیسے جو ملاؤں نہیں رسول خدا کوئی دشمنہ ان سے نفرت بھی کریں بیان ہی اسی طرح آل محمد علیہ السلام کی محبت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ آپ امام حسین سے محبت کریں اور دوسرا تقاضی یہ نہیں ہے کہ آپ یزید کو رضی اللہ بھی کہیں اگر حسین علیہ السلام ہے تو پھر یزید دلانت اللہ ہے جو بھی امام حسین کا دشمن ہے وہ مارا دشمن ہے یہ دیکھیں آگے یہ سورہ مبار کا مائدہ ہے جس کے آیت نمبر ہے اٹھارہ سورہ مائدہ آیت نمبر اٹھارہ اللہ کہتا ہے یہ یہدی کہتے ہیں من مسارہ اور مسارہ کہتے ہیں کہ نوز بلہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں رسول خدا کو اللہ نے کہا آپ کہہ دیں نبی اللہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بیٹے ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں کرے گا تمہارے گناہوں کے برا سے اب یہاں پہ پتا چلا کہ جو اللہ کا محبوب ہوگا جس نے اللہ سے محبوب کی ہوگی اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا مطلب اللہ جس سے محبت کرے بھئی اگر ہم کسی کو محبت کریں پہ ہم اس کو ازاہ نہیں دیتے تو اگر اللہ کسی سے محبت کرے تو اللہ اس کو ازاہ نہیں دے گا یہ سنکم یہ کی بات ہے نممن خلقہ یا اگفر لمحی شاہ والجذب محی شاہ واللہ ملک السماوات والرزبان اللہ ملک السماوات اور نبی اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے خلق کیا اس میں سے اللہ اس کو اس کی مغفرت کرتا جس کے لئے وہ چاہے اور اس کو عذاب دیتا جس کے لئے وہ چاہے اور زمین و سمان کی تمام بادشاہت ملک بیا وہ اللہ کے لئے ہے آنگے یہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت اللہ نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب قرار دیا ایمان کی محبت تمہارے دلوں کے اندر زینت کے طور پر رکھی ہے وہ کر رہا اور خرحت رکھی ہے ناپسندیت بھی رکھی ہے تمہارے دیروں میں اللہ علیکم کفر والفسوق والی سیان کہ تم کفر فیث کو رفیان سے نفرت کرو گے اور ایمان کے ساتھ تم محبت کرو گے یہ دو درجہ ہیں محبت جو بندے کہتے ہیں ہم ایلے بیگ کو مانتے ہیں مگر ہم کسی کو برا نہیں کہتے بھئی جس نے امام حسین کو قتل کیا جو امام حسین اللہ السلام کا دشمن ہے وہ مرا دشمن ہے اس کو برا کہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ کوئی اپشن نہیں ہے اس کو کہنا پڑے گا کیونکہ اگر کوئی مثال کے طور پر اللہ کو صحیح کہتا ہے تو اس کو شیطان کو برا کہنا پڑے گا اگر کوئی ابراہیم کو کہتا ہے تو اس کو نمرود کو برا کہنا پڑے گا اس کو محالفت کرنے پڑے گی اور محالفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ منہ کوئی گالی گروچ کمیں لگ جائے یا ان کے اوپر کوئی لاندان یہاں ٹھیک ہے اپنے دن میں یہ سوچیں کہ جو ان کے مقابلے میں ہے میں اس سے اعلانیں برات کرتا ہوں ماں بیزار ہوں اس سے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوں ٹھیک ہے تو یہاں میں آئیں گی یہ اہل ایتشیو کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے المحاسن اس کی جن نمبر ایک ہے تو آگے امام جعفر صادق اللہ السلام کا اس نے بیانہ اس نے کوئی بات کیا میں نے مائیک دنمیوٹ ہے امیر پر مائیک لوٹ کر دینے یہ دیکھیں یہ آپ ایک پورا چپٹر ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے رستے میں حالستان اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھیں اور حالستان اللہ کے لیے کسی سے بغز رکھیں یہ ایمان ہے آگے دیکھیں امام جعفر صادق کیا فرمانے ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں لیکن یہ اور دونوں کتابوں میں لکھی ہی ہیں مگر آپ کہہ نہیں کہ علماء طبقہ انہوں نے اس کا اولٹ آپ کو چلایا ہوا ہے میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں پیس ترہی آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں فضیل بن یہ سار کہتے ہیں سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام وہ کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام امام عبداللہ علیہ السلام سے سوال پوچھا امین الہبو حب والبغز امین الہمان مولا یہ جو کسی سے محبت رکھنا اور کسی سے بغز رکھنا کیا یہ ایمان میں سے کیا یہ ایمان کا حصہ ہے واقعے دیکھیں امام جعفر صادق کیا فرمان امام نے فرمایا وَحَوْ وَقَوْلُ امام نے فرمایا وَحَلْ اِمَانُ إِلَّا حُبْ وَالْبُغْز امام نے فرمایا کہ محبت اور بغز کے علاوہ امام ہے کیا امام ہو رہا ہی کچھ نہیں امام نامی اسی کا ہے کہ تم اللہ کے لئے کسی سے محبت رکھو اور اللہ کے لئے کسی سے نفرت رکھو اگر ہم رسولِ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے لئے رکھتے ہیں علی بیعت سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے لئے رکھتے ہیں رسول اللہ کے علی بیعت کے دشمعوں سے کہ ہم بغز رکھتے ہیں ان کی محالفت کرتے ہیں ان سے بغیری کا اعلان کرتے ہیں تو یہ بھی حالستان اللہ کے لئے کرتے ہیں تاکہ اللہ را دی ہے امام نے یہ فرمایا کہ امام کے علاوہ حب اور بغز حب اور بغز کے علاوہ ایمان اور بھی چیز ہے ہی نہیں مطلب سارے کا سارا ایمان صرف یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے اس کی رائی ڈریکشن ہوکہ وہ کس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کی اس بات میں بھی رائی ڈریکشن ہوکہ وہ کس کے ساتھ بھوز کرتا ہے مطلب صحیح بندے سے محبت کرنا اور صحیح بندے سے نفرت کرنا یہ ایمان ہے اور ایمان نے یہ قرآن پاک کی یہی آیت پڑھی سورہ مبارکہ حجرات کی حب بابا علیکم اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے بیلوں میں زینت دی اور کفر فسق اور بڑھائی کی تمہارے بیلوں کے اندر نفرت ڈال دی تھی تو یہ نفرت اور بغض جو ہے یہ اصل میں ایمان ہے یہ اصل میں ایمان ہے سارے کا سارا ایمان ہے یہ دلی کا فیت ترام ہے اور یہی روایت جو ہے علی تشیعوں کی کتاب کافی میں موجودہ سولے کافی میں برحان میں بھی ہے بہار اور انوار میں بھی ہے آگے یہ تفسیر فراد کے اندر اہل بیعت میں سے پانچویں ایمان ہے انہوں نے جناب رسول حدا کی یہ حدیث یہاں پر نکل کی ہیں اور یہ جو روایت ہے یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں بلکہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں میں وہاں سے بھی آپ کو پڑھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتاب ہے تفسیر فراد فراد کوفی اس میں سورہ حجرات ہیں اور اسی سورہ حجرات کی وہی روایت ہے نا کہ ایمان جو ہے وہ محبت اور بغض کے علاوہ دین اور کچھ نہیں ہے دین ہے یہ کہ آپ کو صحیح ذات کے ساتھ محبت کریں اور صحیح ذات کے ساتھ بغض کریں سمت اللہ حاضح ال آیات پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت بکشی اور اس کو تمہارے لئے محبوب قرار دیا ہے اور تمہارے دلوں میں قرحت ڈالی ہے نفرت ڈالی ہے ناپسندیلگی ڈالی ہے قفر کی فس کی اور اسیان کی اللہ کی طرف سے فضل ہے اس نے تمہارے اوپر کیا ہے اللہ یہ قرآن پر یہ آیت ہے کہ جو اللہ کی طرف حجرت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور یہ پہلے میں نے آپ کو عائد پڑھ کے سنہی امام نے یہ بھی آیت پڑھی محبت کے بارے میں اللہ کرتا ہے کہ اے رسول اللہ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم مطلب اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تباہ کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں بخش دے گا اتاؤ رجل الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندہ ایک رجل جو ہے وہ جناب رسول خدا کے پاس آیا فقالا یا رسول اللہ اس نے آکے کہا اے اللہ کی رسول اینی احبو السوامین اے رسول اللہ میں روزہ رکھنے والے جو روزہ دار بندے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں میں ان کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں مطلب جو روزہ رکھنے والے ان کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں وَلَا أَسُمْو مگر میں خود اتنے روزے نہیں رکھتا وَأُحِبُّ الْمُسَلِّين میں خود تو مطلب میں نماز پڑھنے والے جو بندے ہیں جو مسلی ہیں نمازی ہیں میں ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں وَلَا أُسَلِّي مگر میں خود اتنے نماز نہیں پڑھتا وَأُحِبُّ الْمُتَصدِّقِين اور میں جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کے ساتھ محبت تو کرتا ہوں وَلَا أَتَصَدَّقُو مگر میں خود اتنے مطلب اس بات میں عمل نہیں ہے میرا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ تو جنابی رسولِ حُدَالَ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اَنتَ مَا أَمَنْ أَحْبَبْتَ کہ تُو اسی کے ساتھ محشور ہوگا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے وَلَاكِنَّا مَا أَتَصَبْ اَمَا تَرْزُونَ مطلب جنابی رسولِ حُدَالَ صلی اللہ علیہ السلام نے کیٹیگوری کے لیے ننشن کر دیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کا اپنا مل پر ڈھیڑا بھی ہے اگر وہ پانچ نمازیں نہیں بھی پڑھ سکتا پبندی سے اس سے کوئی چھوٹ بھی جاتی ہے اگر وہ تیس روزیں نہیں بھی رکھ سکتا اس سے کوئی چھوٹ بھی جاتی ہے کمی کتائی ہو بھی جاتی ہے مگر پھر بھی اللہ پاک اگر اس سے محبت کرتا ہے اور رسولِ حُدَالَ کی تباہ کے اندر ہے تو اللہ اس کو بخشے گا یہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کیا آنگے چلتے ہیں اس کو مجید آپ کے لیے میں بیان کرتا ہوں یہ دیکھیں اہلِ تسان کی کتاب ہے اس کا نام ہے تفسیرِ بھغوی اور یہ اہلِ تسان کی بڑی جائی ہے تفسیر میں سے اس کے اندر دیکھیں یہ وہی دکھا ہوا ہے بس اس نے اس کو تمہاری طرف تمام دیان سے زیادہ محبوب کر دیا مطلب ایمان کو اللہ نے تمہارے گلوں میں زیمت دیا مزینہو اس کو اچھا کر دیا مزینہو اس کو اچھا کر دیا فی قلوب بکن تمہارے گلوں میں حتیٰ کہ تم نے اس کو احتیار کیا اور تم نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے وَقَرْ رَحَ لَئِكُمْ الْكُفْرُ وَالْفَسُوكُ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اس سے جو اٹھ مراد ہے اس سے ہاں ان سے اللہ کی نافرمانی مراد ہے پھر حتاب سے حبر کی طرف لوٹا اور فرمایا کہ اولائے کا حمور آشدون کہ یہ ہی ہدایتی افتہ ہیں مطلب ہدایتی افتہ کون ہے جو اللہ اللہ کے رسول اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے فیلییٹ ہیں ان کے ساتھ محبت کریں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے محالف ہیں ان کے ساتھ نفرک کریں اس کو اللہ پاک میں قرآن پاک میں ایمان کی نشانی کا ہوا ہے ہم مثال کے طور پر آگے چلتے ہیں یہ کتاب ہے کتاب کا نام ہے اور یہ ناصر بن البانی امام البانی یہ آج کے دور کے اہل تصنن کے کافی بڑے جہید علم حدیث کے ماہر ہیں تو ان کی مطلب آپ نے کافی سنا ہوگا یہ انجینیر صاحب سے اور بوبا کی مولوی صاحب سے ناصر بن البانی صاحب امام البانی یہ بہت بڑا نام ہے علم حدیث نے اہل تصنن ان کی کتاب میں یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 2539 اس نے وہ کرتے ہیں اوسا کو آریہ الانان اوسا کو آریہ الانان کہ امان جو ہے وہ سب سے آوسک سب سے مضبوط آوسا کو آریہ نہیں اسی سے قرآن پاک میں ملتا جلتا یہی لفظ ہے بلکہ یہی ورڈا اس کی دوسری کردان ہے وہ ہے اور یہ ارو minimal وسقہ سے اوسا کو آریہ ہے اس کا کہنے تھوڑا وہ انہیں ریورس کیا ہوا مطلب مضبوط ترین آوسا ترین رسی اور سکترین بندن الایمان ایمان کا سب سے مضبوط ترین بندن یا ایمان کی سب سے مضبوط ترین رسی کیا ہے الموالات فلّا اللہ کے لیے کسی کے ساتھ ولایت رکھنا اللہ کے لیے کسی کے ساتھ تولہ رکھنا والموالات فلّا اور اللہ کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی رکھنا آگر لکھا ہے والحبو فلّا اور اللہ کے لیے خالصاً اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت رکھنا والبغض فلّا اور حالص اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان کی سب سے مضبوط ترین نسیح ہے یہ ایمان کا سب سے مضبوط ترین کٹ جو ریبنگن ہے مطلب سب سے مضبوط ترین ایمان اس بندے کا ہوگا جو صحیح بندے کے ساتھ محبت رکھتا ہو حالص تن اللہ کے لیے اور صحیح بندے کا دشمن ہو حالص تن اللہ کے لیے مطلب اگر کوئی امام حسین اللہ السلام اسے محبت رکھتا ہے اور یزین سے دشمن رکھتا ہے کہ اس کے حال سمومن ہونے کی نشانی ہے میرے بھائی یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے بندے سمجھتے ہیں یہ کچھ سیکنڈری چیز ہے کہ ہم سب سے پہلے جو آپ نے باقی کام کریں اور اس کو ہم دوسرے دردے میں رکھ لیں یا تیسرے دردے پر رکھ لیں ایسا نہیں ہے جنابی رسول خدا اور اللہ کے دین میں محبت کا بہت بڑا درجہ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کو علماء نے بہت زیادہ معمولی کر دیا بلکہ آج کل کچھ ایسے بھی ہو گیا وہ جو یہ کہہ پہنے ہیں کہ علی سے محبت کے بارے میں کون سا ہم سے پوچھا جائے گا آپ نمازیں پڑھو آپ روزے رکھو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سے کون نماز روزے میں کتائی ہو جائے تو وہ ماف ہو جائے گی مگر اہلِ بیعت کی محبت میں کتائی ہو تو وہ ماف نہیں ہوگی یہ رسول خدا اور اللہ نے کٹا بارے کے لیے منشن کیا ہوا ہے یہ روایت جو ہے آئیے البانی نے سلسلہ احادیثیں صحیحہ میں 1728 نمبر پہ یہی روایت لی ہے مطلب البانی نے اس کو بالکل صحیح روایت کہا ہے آئیے کتاب ہے کتاب الیمان یہ امام ابن ابن شہبہ کہا ہے وہ ایک بکہ جن کی بکہ ہے نا المصندف ابن 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 شہبہ یہ انہی کی کتاب ہے اس کی تحقیم بھی ناصر علیہ البانی نے کی ہوئی ہے اس میں دیکھیں ہے حدیث نمبر ہے 134 اس میں امام کے سب سے مضبوط ترین امام کے سب سے مضبوط ترین بس د took یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے محبت رکھیں اور حالت اللہ کے لیے بغز رکھیں اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے بھنز رکھنا یہ امام کا سب سے مضبوط ترین چاہے یہ آجی دیت کتاب ہے اس پر سہیح البحاری اس teenدرہ شروع شروع پڑھیں تو کتاب الیمان ہے یہ عمیس نمبر آٹھ میں کی تعلی ہے جاں وہ چپٹر ہے اللہ عنہ نے باضی رکھا کہ اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ ایمان ہے یہ ایمان کا عصہ ہے مطلب محبت و بغض یہ ایمان کا عصہ ہے اور اللہ قرآن نے کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ کسی کا دیل میں رکج برابر تل میرے آمان ہو تو میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا مطلب اگر کسی نے رکج برابر بھی اللہ کے لیے کسی ایسے بندے سے محبت رکھی جس سے محبت رکھنا اللہ کی رامہ محبت رکھنا ہے تو اللہ اس کو بخش دے گا اور کچھ نے ایسے سے بغز رکھا ہے جس سے بغز رکھنا اللہ کی رامہ تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے آگے دیکھیں اس کا ابود ترجمہ نے کیا ہوئے اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کی رامہ محبت رکھنا اور اللہ کیلئے کسی سے دشمنی کرنا امان میں داخل ہے یہ ابود اعود نے اس کی روایت کی اور یہ امام بہاری نے اس کو لکھا اور الباندھ میں اس کو بلکل صحیح کہا ہے انہیں بھی شہبہ نے لکھا اور یہ کیوں چھوٹی موٹی بات نہیں ہے آبے چلتے ہیں ہم دیویز قبضہ ہاتھ آپ کو کرتا ہوں یہ دیکھیں امام بہاری نے پورا ایک چیپٹر باندھا ہے بہاری شریف میں اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے باب الحب و ف اللہ یہ اللہ کے رستے میں محبت رکھنا اس کے اوپر پورا ہے کہ چیپٹر ہے بہاری شریف کے لئے اور یہ دیکھیں دیسے نمبر ہے 6041 عمز بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایمان کی حلاوت حلاوت کہتے ہیں نٹھاس کو سویٹنس کو کہ کوئی بندہ ایمان کی حلاوت لا یاجد احدن حلاوت الامان کہ کوئی بندہ حلاوت ایمان ایمان کی نٹھاس اس وقت تک پاہ ہی نہیں سکتا کس وقت تک حتی یحب المرا لا یحب اللہ جب تک جب تک وہ اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لئے اور کسی کو آگ میں ڈالا جانا اچھا لگے پر ایمان کے بعد اللہ نے اسے کفر میں چھڑا دیا پھر کافر ہو جانا اسے پسند نہ ہو مطلب تب تک نبیلہ السلام فرماع ہے تم میں کوئی بندہ محمر ہو ہی نہیں سکتا possible ہی نہیں کہ وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے جب تک وہ بندہ حالستاً اللہ کے لئے کسی سے محبت نہ کرتا ہو مطلب اگر میرے باپ کا قاتل ہے اور وہ اللہ کی راہ میں بہت صحیح ہے اور اللہ کا محبوب بند ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس سے محبت کروں بے شکر میں میرے باپ کا قاتل ہے اور اگر میرا باپ اللہ کا کھلا دشمن ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنے باپ کا دشمن ہو جاؤں اپنے باپ سے بغز رکھوں کیونکہ وہ اللہ کا محالق ہے اللہ کا دین جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی بائس نیس جو ہے وہ صرف اللہ کے لیات سے رکھیں نہ کہ اپنی کسی ذاتی بفات کے لیاتے ہیں نہ کہ آپ کہہ لیں کہ اپنے کسی ذاتی انٹرس کے لیاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پورا ایک چپٹر ہے بہاری کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہوگا ہے اس حدیث سے مقلدین جامدین کو نصیحت لینی چاہیے کہ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ نہ ہو ایمان پورا نہیں ہو سکتا مطلب ایمان ہوئی نہیں سکتا منجھ کے اندر ایمان ہو جب تک وہ محبت کے اندر کامل نہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام جہانوں سے زیادہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے رشاد پر جہان و مال قربان کرے جہان اللہ کی آیتیں حدیث مل جائے پاس کسی ایمان یا ملتحد کا کوئل نہ دونڈے اللہ اور رسول کے رشاد کو سب پر مقدم رکھے تن جا کر ایمان کا کامل حاصل ہوگا اگر دیکھیں امام ابن حجر اسکلانی نے فتول باری میں لکھا ہوگا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایمان کامل کر لیا وہ جان گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حق اس کے ذمہ اس کے باپ اور ماں اور اللہ اور بیوی اور لوگوں کے حقوق میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے مطلب جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آگی پھر کوئی ماں نہیں کوئی اولاد نہیں کوئی بیوی نہیں کوئی رشتہ دار نہیں سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کا رسول ہے اور اللہ اور رسول کی محبت علامت یہ ہے کہ شریعت اسلام نے کی حمایت کی جائے اس کی محافظ کرنے والوں کو جواب دیا جائے اور اللہ کے رسول کے احلاث فاصلہ جیسے احلاث پیدا کیے رہے ہیں مطلب ان کی ان کو فالو اپ کیا رہے ہیں یہ امام ابن حجر اسکلانی کے مطابق ہے آگے ہم نابر رسول خدا سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں اللہ تو خون بتا کہ تیرے سے محبت کا تقاضہ کیا ہے ہم کس طرح تیرے ساتھ محبت کر سکتے ہیں وہ قرآن میں بھی اس میں اللہ نے بیان کیا ہوا ہے یہ ایک اور بابہ پورا بحاری شریک کے اندر اس میں بابہ امام بحاری نے باب باندیا کہ اللہ عز و جل کی محبت کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے یہ سورہ مبارک آل عمران کی انہوں نے آیت ہی کوٹ کیا امام بحاری نے کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تباہ کرو اللہ تم سے محبت کرے گا آگے آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسئول نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے یہ بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہو تو یہ محبت کوئی مولی چیز نہیں یہ مولی سمجھتے ہیں کہ محبت کوئی اثرات چیزیں یہ سکس ون سکس نائم ہے حضرت عبداللہ بن مسئول نے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماع سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکا مطلب وہ ان سے فیزیکلی مل نہیں سکا مگر محبت بہت کتا ہے جیسے نسال کے طور پر آج ہیں ہم جناب رسول اللہ حدا کو فیزیکلی مل تو نہیں سکے اہلے بیعت کو فیزیکلی مل تو نہیں سکتے صرف ان کے بارے میں ہمیں تعرف پہنچے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا یا ہمارے بزرگوں سے سنانی علماء سے سنان تو اگر ہم ان سے محبت کریں ان سے ملے بغیر ہم رسول اللہ حدا سے فیزیکلی مل نہیں سکتے انٹریکٹ نہیں کر سکتے اہلے بیعت سے مل نہیں سکتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم رسول خدا سے اور علیہ بیعت سے محبت رکھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہی ہوں گے بے شکہ ہم دنیا پر فیزیکلی ان کو ملے ہیں یا نہیں بھی اس روایت کی مطابق جرید بن حاظم سلمان بن کر ابو امان عمر سنگ کے ابو وائل نے ان سبداللہ بھی مسعود میں کیا کہ نبی اللہ السلام نے فرمایا یہ سارا کچھ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس پڑھانے کا ایک مقصد ہے آگے جا کے میں نے یہ سارا آپ کہہ لیں کہ یہ جو مضمون ہے اس کو میں نے جوائنٹ پہنے اس لیے ذرا بے ارکی رہا اگر معذرہ نمدی ہو جائے تو معذرہ ٹھیک ہے مگر یہ ضروری ہے یہ سکس ون سیمت زیروہ بہاری اس میں بھی یہی دکھا ہوگا ابو مصرح شریح نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض دیا گیا کہ ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے مل نہیں سکا مطلب فیسکلی ملا نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے کہ انسان اسی کے ساتھ مشہور ہوگا وہی اس کا مطلب کہہ لیں انجام ہے جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے یہ سکس ون سیمن ون اس میں دیکھیں گی حضرت انس بن مالک نے کہا کہ ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی حضرت نے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے تو انہوں نے اس کیا کہ میں نے اس کے لئے بہت ساری نمازیں روزے اور صدقے نہیں کیار کر رکھے مطلب میں نے کچھ بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی بہت زیادہ میں نے کچھ روزے نہیں رکھے بہت زیادہ میں نے کچھ صدقات نہیں کیے یہ پڑھیں عربیق میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کے لئے قیامت کے لئے نہ تو قسرت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور نہ ہی قسرت کے ساتھ روزہ رکھے ہیں یا وہ کیا ہے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں یہ قیامت کی تیاری ہے میری مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے میرے دل میں یہ میں نے قیامت کی تیاری کیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ بھی سے تم محبت رکھتے ہو نبی اللہ علیہ السلام نے کوئی اس کو آج کے دور میں پتا کیا ہو رہا ہے آج کے دور میں مولوی اُلٹ چل رہے ہیں اگر آپ مولویوں کی بات کریں تو یہ اُلٹ چل رہے ہیں اگر آپ ان سے پہیں کہ میں رسول اللہ خدا سے محبت رکھتا ہوں مولا علیہ السلام محبت رکھتا ہوں تو یہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی تو محبت رکھتا ہے تو پہلا اس بارے میں سوال ہو گئے کہ نماز پر روزہ رحمیس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ غلط بات ہے میرے بھائی جبکہ اُلٹ ہونا چاہیے اگر کوئی نماز روزہ پڑھ بھی رہا ہے بہت زیادہ سیریس ہیں نظر محبت اہلِ بیعت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ان کو شیعت یاد آ جاتی ہے اور یہ ظلم ہے میرے بھائی ظلم ہے خدا اور خدا رہ ہمیں زندگی دوبارہ نہیں مل دیں اپنی زندگی ایک دفعہ آپ کو مل دیں گیا اسی زندگی میں آپ کا فیصلہ ہونا ہے کہ ابھی جا کے کیونکہ اللہ کی آنجہ آپ پہنچ گی تو وہاں پہ جا کے آپ اللہ کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کر سکتے کہ میں صرف آپ نے اپنے امتیان دینا ہے دنیا کے اندر خدا رہا خدا رہ مولوی والا دین چھوڑو قرآن و حدیث میں جو لکھا ہوا اس تو مانو قرآن و حدیث کے مطابق نماز روزہ کی کمی بیشی ماف ہے میرے بھائی مگر محبت کی کمی بیشی ماف نہیں ہے مولوی آپ کو لے کے چاڑ رہا ہے مولوی آپ کو نماز کی طریفی تو سناتا ہے روزہ کی سناتا ہے مگر وہ محبت اعلی بیعت کے جب بات آتی ہے تو پھر کہتا ہے ٹھیک کارلو تو صحیح ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا اس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے اس کے بارے میں اگر نام بھائی اعلی بیعت کی محبت میں تلیل ہی تو اللہ اور اللہ کے رسول مردود ہو اللہ کے رسول کے آم مردود ہو جاؤ گے تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اعلی بیعت کی محبت میرے بھائی اس کے بغیر گزارے ہی نہیں ہیں اور اس کو مغلفیوں نے الکا بنا دیا ہوا ہے جبکہ نماز کم پڑھنے سے گزارا ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ کی دیزم میں آپ کو سنائے یہ کوئی میرا واہر کول نہیں ہے جس اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز الکی چیز ہے جو نماز کو الکا سمجھے اس پر اللہ کی لانت اللہ کی رسول کی لانت نماز فریضہ ہے مگر نماز کو چھوڑنا دین کو فاسد نہیں کرتا ہاں بندہ گناہ گار بنتا ہے اللہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے اللہ معاف کرے گا رحیم کریم اگر ہم سے نماز میں کوئی کتائی ہوگی جاتی ہے مگر اگر ہم اہلے بیعت کی محبت میں کتائی کریں اللہ کی رسول اور اللہ کی محبت میں کتائی کریں تو میرے بھائی اس کا کوئی آل نہیں ہے اس کا کوئی مدعوہ نہیں ہے اس کا کوئی آل نہیں ہے کہ ہمیں اٹھتا نہیں آئے گا یہ بہت سیریس معاملہ ہے یہ دیکھیں آگے انہوں نے خیالی کھا ہوا ہے کہہ رہا ہے یہی حال مو گنا چیز کا بھی ہے یہ جو دعود راز مولوی صاحب ہیں اہلے دیس کے وہ کہہ رہا ہے میرا بھی یہی آل ہے لیکن میں بھی زیادہ نمازیں تو نہیں پڑتا مطلب کوئی بندہ دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے بھائی جو نماز کی چوبیر گرنٹے دعویٰ دیتے ہیں نماز 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 وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے زندگی میں ساری نمازیں پڑھئی ہیں انہوں نے کبھی کتائی مکی ہر بندے سے کتائی ہو جاتی ہے میرے بھائی ہم انسان ہیں خطا کا پتلا ہیں ہم سر بسر آپ کہہ لیں کہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں دن رات ہم احسوس کتائیاں کرتے ہیں اللہ اللہ کرسول کے بتاہ ہوئے دین کے محالف ہیں کتائیاں معاف ہو سکتی ہیں یہ بات میں مجھنے والی ہے میرے بھائی کتائی معاف ہو سکتی ہے غفرت معاف ہو سکتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے غداری معاف نہیں ہے یہ میشن یاد رکھتا یہ تشریح کرنے والے صاحب کہہ رہے ہیں یہی حال مجھنا چیز کا بھی ہے میں بھی کوئی زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا کتائی کر لیتا ہوں زیادہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا کتائی دلتی ہے اللہ مجھ کو بھی اس حدیث کا مصداق بنائے اللہ مجھے بھی اس حدیث کا مصداق بنائے کہ میں بے شک نمازیں کم میں روزے کم میں مگر میں رسول خدار اللہ کے ساتھ بس محبت کے جو ہے نا وہ کیٹیگری میں فال کر جاؤں امام ابو مین نے اس حدیث کے سب طریقوں کو کتاب المحبین میں جوا کیا ہے پوری کتاب ہے کتاب المحبین 20 صحابہ کے قریب اس کے رابی ہیں مطلب یہ تواتر سے یہ روایت ہے متواتر روایت ہے صحت سے اوپر درجے کیا ہے میرے بھائی اس حدیث میں بڑی خوش حبری ہے بڑی خوش حبری ہے جیس حدیث میں کیا خوش حبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور جس کے رسول اور اہل بیعت اور جمعہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں یا اللہ ہم اپنے دلوں میں تیری اور تیرے حبیب اور صحابہ کرام جو بعد جس قدر امام بہاری کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں وہ دوچھ کو مہمون ہے پس قیامت کے دن ہم کو حضرت امام بہاری کے ساتھ بارگاہ رسالت میں شرف حضور اطاع فرما ٹھیک ہے امام بہاری کے ساتھ محبت رکھیں ہم کے ساتھ محشور ہوں گے آمین آگے لکھا گیا نیز میرے اہل بیعت اور جمعہ شاہدین اعظام معاملین کرام کو بھی یہ شرف بکش دی دیو بھئی محبت اہل بیعت یا محبت رسول خدا یہ ایک ایسا خالص ترین جوہر ہے یہ ایسا خالص ترین خزانہ ہے جو دنیا میں ہر کسی کو قبول نہیں ہوتا یہ لشکر یزید میں جتنے لوگ تھے وہ نماز روزاتوں پڑھتے تھے مگر وہ محبت رسول سے خالی تھے وہ محبت اہل بیعت سے خالی تھے تو شیور نماز پڑھ کے روزے رکھ کے سارا کچھ کر کے بھی کیونکہ محبت رسول اور محبت اہل بیعت سے خالی ہو گیا تو آج اس پر ذہنت ہے اس کے لیے کوئی بندہ دعا نہیں کرتا آگے جاؤتے ہیں یہ مسلم شکریف ہے مسلم کے اندر بھی کیورہ ایک باب ہے کہ اللہ کے واسطے کسی سے محبت رکھنے کی فضیلت کیا ہے تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بذرگی اور اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج کے دن میں ان کو اپنے سایہ میں رکھوں گا اور آج کے دن کوئی سایہ نہیں ہے سوائے میرے سایہ سے مطلب جو اللہ کے واسطے حالستاً اللہ کے لیے دوسروں سے محبت رکھتے صرف اس لیے کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے تو اللہ ان کے لیے حاصل پروٹوکول دے گا اللہ ان کو تو یہ ایک ملکم مجھلی چیز نہیں ہے تو یہ آگے چلتے ہیں مرنہ اگرہ کٹو لی شارٹ کرتا ہوں سٹوری کو یہ بحاری شریف ہے بحاری تندر یہ دیکھیں یہ حدیث تین چار دفعہ کی ہوئی ہے یہاں پہ ایک صحابی کا فیم بھی آپ کو سناتا ہوں یہ حدیث نمبر ہے بحاری کی 3688 بور تو نہیں ہو رہے میرے بھئیو یہ بحاری کی لیسا 3688 ٹھیک ہے اس میں دیکھیں گی حضرت انز بن مالک نے ایک صحاب ابو الخیسرہ یا ابو موسیٰ نے رسول اللہ سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کا کب قائم ہوگی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کیا ہے بھئی تمہاری قیامت کے لیے کیا تیاری ہے انہوں نے ارض کیا کہ کچھ بھی نہیں کوئی تیاری نہیں کیا ہم نے نہ کوئی نماز ہے مارے پنلے نہ رو گئے نہ صدق ہے نہ کوئی اچھی عمال ہے ہم خطا کا پتلہ ہیں ہم دنا گار بدنے ہیں ہاں سواء اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں سے محبت رکھتا ہوں یہ تیاری کیا ہے میں نے بھئی اللہ اور اللہ کے رسولوں سے محبت رکھتا ہوں اور میں بے شکر نہ کمنا ہوں کچھ بھی نہیں ہے میرے پنلے یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب بھی ہیں وہ کسی حدیث کی غضاحت میں کیا بات کر رہے ہیں یہ مخاری میں لکھا ہوگا ہے حضرت انس نے بیان کیا کہ ہم نے کبھی اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی آپ کی یہ دیسون کر ہوئی کہ ہم اتنے خوش اور کسی بات پر نہیں ہوئے جتنے ہی صدی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے پتا تھا کہ ہم سے کتا ہی ہوتی ہیں مگر جناب رسول حدار اللہ کی محبت جئے ہو اگرچہ میں یہ جاس حمل نہ کر سکا اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں یہ آج جو آپ کو مولی کیا کہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تم جیسے عمل بھی کرو بھئی ہم رسول اللہ جیسے عمل نہیں کر سکتے ہم رسول اللہ کی عطاب پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں میں نے رسول خدا کی بات کو سو فی سلمان ہے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم بناگار لوگ ہیں ہم غافل لوگ ہیں ہم سے غفلت ہو سکتی ہے ہم سے کمی قطعی ہو سکتی ہے اور مولوی ہم کو کہتے ہیں بھئی رسول اللہ کی اتباہ کرو اتباہ کرو نبیلہ السلام فورس کر رہے ہیں کہ اگر تم صحیحی سے اتباہ نہیں کر سکتے اگر تم نماز رو گئے نہ کمی قرمی دیتے ہو تو محبت تو کرو تو جو نبیلہ السلام کہہ رہے ہیں مولوی اس کو سیکنڈر دینا رکھ رہے ہیں مولوی اس کو علکہ کر رہے ہیں محبت ہو نہ ہو لہیدہ بات ہے نبیلہ السلام کے کہنے پہ تو چلا نبیلہ السلام کی اگر اپنی بات مانی جائے تو ضرور سروع کائنات کے مطابق مولوی کہہ رہا ہے محبت کو سکنڈر رتے تو محبت یہ مولوی قطعے ہیں جن کو یہ ہی نہیں پتا کہ محبت کا درجہ کیا رسول خدا کے درم رسول خدا کی دیوانگی اللہ کے بارے میں دیوانگی اور علی بیت کے بارے میں دیوانگی کے ساتھ ان کی جو محبت ہے یہ قیامت کے دن بہت زیادہ پئے کرے گی میں دے جا کے آپ کو بتاتا میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ پہ سے محبت کریں اس کو قیامت کے دن ملے گا کیا جو اس کو قیمت کے بھی ملے گا یقین مانی ہے آپ کو جنت بھی اس کے مقاملے میں چھوٹی محسوس نہ آئی تو میرے نام مدل دینا یہ دیکھیں یہ صحیح مسلم میں بھی ہے مسلم میں بھی یہ روایت ہے آنگے دیکھیں گی یہ بہاری میں روایت ہے اس میں انجل بن مالک نے ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیمت کا مقائم ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گریاب ترمایا کہ تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے بھئی کیا بنا لیا تم نے یہ قیامت کے لئے تو وہ نے ارز کیا کہ میں نے اس کے لئے بہت ساری نمازیں روزے اور صدقے نہیں تیار کر رکھیں کہ میں نماز میں کتائی کرتا ہوں میں بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑتا میں روزوں میں کتائی کرتا ہوں میں نے بہت زیادہ روزے نہیں رکھے ہوئے صدقے میں کتائی کرتا ہوں بہت زیادہ صدقات نہیں دیتا یہ بہاری شریفہ میرے بھائی کچھ اوٹی موٹی کتاب نہیں ہے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہو جسے تم محبت رکھتے ہو تو میرے بھائی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنا کوئی محبت کیس نہیں ہے یہ آگے دیکھیں گوھاری کی ایک اور روایت ہے یہ بھی تقریباً وہ اس میں دیکھیں انسلی مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کی چوکھر پر آ کر ہم سے ملا اور دریافت کیا کہ یارسول اللہ قیامت کب آئے گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی اس پر وہ شخص خموش ہو گیا پھر اس نے کہا کہ یارسول اللہ میں نے بہت زیادہ روزے نماز اور صدقہ قیامت کے لئے نہیں تیار کی گئے نبیلہ السلام کو کہنا چاہیے تھے جا جا کے نمازیں پڑھ جا جا کے روزے رکھ نبیلہ السلام نے یہ بات نہیں کی کیونکہ زہر جانتے ہیں میرے بھائی اللہ جانتے ہیں ہم نہیں پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں کوئی بندہ ہمیں ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے تو اس نے زندگی میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا کوئی نماز نہیں چھوڑی ہم سے قطعی ہو سکتی ہے ہم عطا کے پتلے ہیں آجے وہ کہتا ہے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ حضرت سے تم محبت رکھتے ہو یہ دیکھیں گے بہاری کی عدیس نمبر ہے سیمن من فائی فائی تری یہ بار بار امام بہاری نے نکل کی ہے بار بار مخدسین نے نکل کی ہے پتہ نہیں آج مولوی امام کو اس ڈگر پہ لے کے چل رہے ہیں یہ محبت کے بارے میں محبت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کون سا قیامت میں پوچھا جائے گا او بھئی پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کون سا قیامت میں یہ سب سے اول ترین چیز ہے یہ امام کی مضبوط ترین رسی ہے اس کے بغیر قضار ہی نہیں ہے آگے دیکھیں یہ کتاب ہے صحیح ابن حبان اس کے اندر دیکھیں امام ابن حبان میں پورا ایک چپٹر بھانڈا ہو گا ہے اس بات کا تذکرہ کہ عالم کے لیے یہ بات موبا ہے کہ لابی سے کسی جیز کے بارے میں سوال کیا لیتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اس کا جواب نہ دے یہ دیس نمبر ہے ایک سو پانچ یہ وہی روایتان سے بھی نمالت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کی حدمت میں حاضر ہوا جس نے دریافت کے یارسول اللہ قیامت کب بائے کی نبی کریم نے نبی کریم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوگی جب آپ نے نماز مکمل کالی تو آپ نے دیرا فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہا ہے اس نے ارز کیا یارسول اللہ میں یہاں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے میں نے اس نے ارز کی میں نے اس کے لیے کوئی بڑی چیز تیارت میں ہی کی نہ تو نماز کے حوالے سے نہ ہی روزے کے حوالے سے کہ نہ ہی میرے پاس کوئی بہت زیادہ نمازیں ہیں نہ ہی میرے پاس بہت زیادہ کوئی روزے ہیں اس نے ارز کیا کہ میں نے کسی بڑے عمل کے حوالے سے تیاری نہیں کی کہ یارسول اللہ میرے عمال کوئی بہت بڑے نہیں ہیں میں نے کوئی بہت زیادہ عمال نہیں کیے میں گناہگار ہوں میں بھی گناہگار ہوں یار خدا کی قسم میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس کے آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے مجھے پتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں ٹھیک ہے میں بھی میرے بھائی بہت زیادہ عمال کرنے والا نہیں ہوں جب میں جناب رسول حدا کی طرف دیکھتا ہوں اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو اپنی ذات میں مجھے شرمندگی کے علاوہ کوئی چیز فیل ہی نہیں ہوتی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ہر وقت توبہ کرتا ہوں مگر یہ میرا فخر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ میں قیامت کے دن رکھوں گا کہ اے اللہ اور اللہ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے ساتھ منافقت نہیں تھی میں نے آپ کے پیاروں کے ساتھ نفرت نہیں تھی ہاں جو آپ کے دشمن ہے میں نے ان کو دوست نہیں رکھا تمز کم یہ تو کر سکتے ہو نا یار ٹھیک ہے اللہ رسول سے محبت رہا تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور محبت کہاں تک لے کے جاتی ہے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی لیے میں اتنی لنگی چوڑی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ جو میں نے آپ کو بات سنانی ہے آپ کمز کم اس کو منٹلی سننے کے لیے تھوڑا کی منٹلی گراؤنڈ آپ کی تیار ہو ٹھیک آپ کو پتنا چلے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات جو ہے اس کو بڑا لائٹ لیا جاتا میرے بھائی یہ بات اتنی لائٹ ہے نہیں آگے دیکھیں انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اور کسی بات پر اتنا ہوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات پر ہوش ہوئے بھائی اسلام کے بعد کسی بات پر وہ اتنا ہوش نہیں ہوئے جتنا رسولِ خدا کی اس محربانی پر ہوش ہوئے جتنا رسولِ خدا کی اس مجسم رحمت کے اوپر ہوش ہوئے جتنا اللہ کی اس رحمت کے اوپر ہوش ہوئے کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کی رسول سے محبت کرتے ہیں تو اگر ہم سے کوئی کتائی ہو بھی جاتی ہے تو کم از کم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو میرے بھائی یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے یہ خوشحبری ہے یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف سے مارے لیے یہ ایمان ہے انام ہے بہت بڑا یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رسول کی رحمت ہے میرے بھائی اس سے فائدہ اٹھائیں آگے آتا ہے جی یہ آپ کہلیں ہمیں بونس ملا ہے اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف سے ہم اسے لائق نہیں ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں میں اسے لائق نہیں ہوں جتنا بڑا ہی نام اللہ نے مجھ پہ کی ہے میں اسے لائق نہیں ہوں جتنا بڑا ہی نام اللہ کی رسول نے مجھ پہ کی ہے میں تو گناہوں کا پتلوں میرے بھائی میں تو سر با سر گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوں مگر پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت جو ہے وہ مجھے مایوس نہیں ہونے دیتی اگر دیکھیں اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا آدمی کو جنت تک پہنچا دیتا ہے یہ دیکھیں امام ابن حبان نے اوپر ایک پورا بھاب بند ہے کہ اگر بندہ اچھے لوگوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ محبت کرے تو یہ اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی میرے بھائی اور وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اگرچہ وہ نیک لوگوں کے عمال کے حوالے سے ان کے ساتھ نہ مل سکا ہو بے شک اس کے عمال ویسے نہ ہو مطلب وہ نیک لوگوں والے عمال نہ کر سکتا ہو تو میرے بھائی آج مولوی تو ہمیں عمل کا پارٹ پڑھاتے ہیں عمل میں کمی کتائی میرے بھائی معاف ہو سکتی ہے محبت میں معاف نہیں ہو سکتی محبت میں کمی نہ کرنا بس آپ کے دل سے اللہ اور اللہ کا رسول نہیں نکلنے چاہیے آپ کے دل سے علی بیعت نہیں نکلنے چاہیے میرے بھائی اگر کوئی کتائی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں رسولِ حدا کی رحمت سے امید رکھیں وہ آپ کی شفاعت کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا مگر اگر منافقت آگی نہ آپ کے دل میں آپ کے دل میں اگر جناب رسولِ حدا علی بیعت سے محبت کا جذبہ کم ہو گیا پھر میرے بھائی آپ کا کوئی پرسانے یا لینے